آپ سبی کا سوادت ہے سینٹیفیک بیس ہومپیتھی چینل پر میں ہوں ڈاکٹر مندیپ اور میں ہوں ہومپیت دوستو آج ہم اپنی پرانی سیریز کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں ہم کلو کے بارے میں لاؤنگ کے بارے میں کی کلو کے ہیلتھ بینیفیٹس کیا ہیں جہاں لاؤنگ کا جو تیل ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں تو جو ہم فائدوں کی یہاں پر بات کریں گے جس سارے فائدے سینٹیفیکلی اپرووڈ ہیں جس جس بماری میں آپ کو بتاؤں گا اس میں یہ ہنڈر پرسنٹ کام کریں گے اگر جس حساب سے میں بتاؤں گا آپ کو اس حساب سے اس کو استعمال کریں گے اور جہاں سارے جو ہم سرچ بیسٹ اینالائیسس لے کر آتے ہیں جہاں تر یہ جنیٹر سٹیٹ نیشنل لیبریو میڈیسن کی ریفرنس لے کر آتے ہیں جو آثینٹک بوکس اور سورسس ہیں وہاں سے لے کر آتے ہیں جو سارے سینٹیفیکل اپرووڈ بینیفیٹس ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جلدی سے جڑ جائیے ہمیں سبسکرائ کر لیجئے بیل کو دعا کو نوٹیوکیشن آن کر لیجئے تاں کہ ہم آگے شروع کر سکیں تو پہلا اس کا فیدہ ہے انالجیسک انالجیس ہوتا ہے کہ درد نوارک اب درد نوارک میں نے اس لیے یوز کی ہے تاں کہ آپ کو پتہ لگ جائے درد چاہے آپ کو جوڑوں کا ہے چاہے آپ کو اوستیو آرثریٹس گھٹنے کی وجہ سے ہے کمر میں درد ہے کسی کو گھٹیا ہے جہاں انالجیس ہونے کی وجہ سے ایک گھٹیا ہے جیسے اس کے اندر لکشن آ رہے ہیں اور جوڑوں کا درد بند نہیں ہو رہا ہے کوئی میڈیسن لینے سے اس میں یہ کام کرے گا سائنس کی کسی کو انفیکشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کو انالجی کے ساتھ سرک میں درد ہے سائنس میں درد ہے تو ان کو بھی یہ شورلی ارام کرے گا اور تیسرا ہے کان کی کوئی انفیکشن ہو گیا کان کے اندر درد ہے اس کو کان سے ریشہ آ رہا ہے پردے کے اندر چھید ہو گیا ہے تو ایسی بماریوں میں لونگ کا جو تیل ہے بہت ہی بڑیہ کام کرتا ہے اس تیل کی آپ ایک بونڈ ایک کپ پانی کے ساتھ دن میں تین بار لینا شروع کریں کم سے کم ڈوج لینا شروع کریں تاکہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ نہ دیکھنا پڑے اس کے بعد ہے انٹی وائرل ہے اب آپ نے ایک بماری سنی ہوگی جس کو ہم جنیو بولتے ہیں اس کا اپچار ہے وہ انگلیش میڈیسن میں پین کلر سے کیا جاتا ہے پر اس کے بعد بھی یہ جنیو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے رکنے کا نام نہیں لیتا ہے جاتے سے تیز انٹیبیٹک لینے کے بعد بھی اب ہومیپیتھی اور آجروی دا میں بھی اس کا پرمننٹ ٹریٹمنٹ ہے تو اگر آپ گھر پہ ہیں آپ کو ہومیپیتھ یا آجروی ڈاکٹر تک آپ کو اپروچ نہیں کر سکتے ہیں جنیو کا جو حس وی وان وائرس کی وجہ سے جنیو ہوتا ہے اس میں یہ بہت ہی بڑیہ رول کرتا ہے جنیو کو ختم کرنے کی یہ پاور رکھتا ہے تو جنیو ہے آپ کو اگر ہومیپیتھی اور آجروی دی آپ کا علاج چل لیا ہے یا انگلیس چل لیا ہے تو اس کو آپ لیں گے تو آپ کو جنیو تنگ پرشان نہیں کر پائے گا اور اس کے نقصان ہے جو ان کو بھی یہ نکال فنگ کی گا کینسر ہے آپ سوچتی نہیں ہوگا ہم سنتے ہیں لوگ یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے پر کینسر کے اندر جو سر چوئی ہے فائبرو سارکوم ہے یہ ایک طرح کا ماس پیشیوں کا ٹیومر ہے جو آگے آپریشن کے بعد بھی رکھتا نہیں ہے ماس پیشیوں کے اوپر ہڈیوں کے اوپر بڑی بڑی گانٹھے بن جاتی ہیں جو سرجری سے بھی نہیں نکلتی ہیں کولن کینسر ہے جو انتڑیوں کا کینسر ہے اس کے اندر یہ بہت بڑیہ کام کرتا ہے کوئی بھی آپ کی کیمو تھرپی چل لیا ہے میڈیسن چل لیا ہے اس کو آپ شروع کیجئے اس کی تیل کی ایک ایک بوند دن میں تین بار لینا شروع کیجئے آپ کو ان سبی بماریوں میں بہت بڑیہ فائدہ ملے گا انسیکٹی سائیڈ کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں پودوں کے اوپر بھی اور مچھر بگانے کے لیے بھی تو آپ کی جو مچھر والی کٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے یہ پریپریشن ہوتی ہے کی اگر دس بھائی ہنڈڈ ایمل کا یہ تیار کرنی ہے پریپریشن مطلب کی اگر دس بوند لونگ کے تیل کی ہیں تو اس کے اندر نبے بوند ہے وہ پانی کی ڈالنی ہے تو اگر دس لیٹر آپ نے لونگ کا تیل یوز کی ہے تو نبے لیٹر پانی یوز کرنا ہے اگر دس ایمل آپ نے لونگ کا تیل ہے اس کے ساتھ نبے ایمل پانی کو مکس کر کے یہ اپنے پریپریشن تیار کر لینی ہے تو یہ مچھر بھی بگائے گی اور آپ پودوں کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں کوانٹیٹی کم یا زیادہ اپنی آپ کو اللجک کنڈیشن نہ پیدا ہو اس کی ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں میل ہیلتھ ہے پورشوں کے اندر ہے جیسے یہ ناپنسکتہ کی دکت آیتی ہے ایریکشن نہیں آتی ہے ان کو اس کے اندر یہ بہت بڑی کام کرتا ہے اور یہ انٹی آکسیڈنٹ ہونی کی وجہ سے جو محلاؤں کے بھی مہاواری سے ریلیٹر دیکھتے ہیں جیسے کی پی سی او ڈی ہے پی سو ایس ہے اس کے اندر بھی کام کرتا ہے سٹریس ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ سارا دن ماتھا پگڑ کر ہی بیٹھے رہتے ہیں سٹریس میں بہت جلدی جاتے ہیں چاہے کوئی مہلائیں ہیں چاہے کوئی پورش ہے چاہے بچہ ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی آیا کام کرتا ہے تو اس کا ایتھینول کے ایکسٹیکٹ ہے آپ یوز کر سکتے ہیں صبح خالی پیٹ ایک بھون ایک کپ پانی ساتھ لیں تو آپ کو سٹریس میں بہت بڑی آرام ملے گا انٹی اوکسیڈنٹ ہے اب انٹی اوکسیڈنٹ ہے براو ٹرم ہے انٹی اوکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو جھکام ہے کھانسی ہے کینسر ہے الرجی ہے دم ہے کوئی بھی تھیرائیڈ ہے ہارمون سے ریلیٹر بماری ہے تو سبی میں اگر لاؤنگ کا تیل ہے جو آپ ایک ایک بھون صبح خالی پیٹ یوز کرنا شروع کریں گے تو آپ کو وہ بماری کوئی بھی دوائی لے رہے ہیں آپ ہومیپیتھی لے رہے ہیں آجر ویدہ انگلیش بہت ہی جلدی وہ امپروومنٹ کرے گی تو انٹی بیکٹیریل ہے آپ نے ایک بماری کا نام سنا ہوگا ایک کلائی انفیکشن اس سے بہت ہی جیدہ لوگ ورلڈ وائیڈ پیڑتا ہیں اور اس کا علاج ہومیپیتھی اور آجر ویدہ میں بہت بڑیا ہوتا ہے تو ایک کلائی کی سمجھ سے آئے وہ انگلیش میں بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پر کبھی کبار ان کا کنٹرول دوائیاں چھے چھے سال ہو گئے ہیں ابھی تک ایک کلائی کی انفیکشن ان کو گئی نہیں ہے جس کی وجہ سے امیونٹی لوگ ہو کر اور بھی بماریاں ان کے اندر آگئی ہیں اور بہت جاری سٹریس میں چلے آتے ہیں پیشنٹ تو ایک کلائی بیکٹیریہ کل کیور کرے گا ایک کلائی بیکٹیریہ کو جو مارنے کی پاور رکھتا ہے تو آپ کو سمجھا آگیا ہوگا ہے کہ یہ کوئی عام حرب نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے یوج کریں تو ایسی ایسی بماریوں میں یہ کام کرتا ہے جو آپ کے دماغ سے پر ہی ہیں تو یہ ساری سرچ بیس اینالائیسس آپ کو بڑیا لگی ہوگی آپ کو سمجھا آیا ہوگا کہ آپ کے گھر پہ بھی کون سے کون سے مسالوں سے آپ کونسی کونسی بماریوں کا علاج کر سکتے ہیں تو اس کی ڈوز بھی آپ کو بتا دیا ہے تو آپ یہ ویڈیوز ہیں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ کے گھر میں کوئی بڑے بجور گیا دور رہ رہے ہیں ان تک جرور پہنچایا کیجئے اپنی فیس بک ویٹس ایپ پہ جرور شیئر کیا کیجئے تاکہ ان تک یہ ہیلتھ رلیٹڈ انفرمیشن پہنچ سکے اور اپنے آپ کو گھر سے دور رہ رہا کوئی تو بماریوں سے بچا سکے اور اپنی سوسائٹی کی بھی آپ پروینشن کر سکو اور آپ ان ویڈیو سے سیکھ جاؤ گے پورا کہ آپ نے کون سی بماری میں کون سا ہربل پلانٹ یوز کرنا ہے اور آپ کسی کو آگے کوئی بماری آپ کے آسپلوس میں چل لیے ہیں ان کو بھی گیڈ کر سکتے ہیں کی اس بماری کا کہاں پہ علاج ہوگا کیسے ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ پرمننٹلی جڑنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سبسکرائب کر لیجئے بیل کو دعا کر نوٹیکیشن آن کر لیجئے اور اس سے جڑا ہوا کوئی کوسٹن آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بینا بھی ہمارے ہیلتھ چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ ساری دیکھ کر اپنی جانکری بڑھا سکتے ہیں